بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرنا شروع کر دیتے ہیں طبیعت میں ہر وقت چڑچڑا پن رہتا ہے نرم مزاجی نہیں ہے ایسے افراد کے لئے بہت ہی پیارا بابرکت اور آسان روحانی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جن دوستہ باب کو بہن بھائیوں کو غصہ بہت آتا ہے طبیعت میں ہر وقت چڑچڑا پن رہتا ہے نرم مزاجی نہیں ہے ان کو چاہیے کہ یہ آسان سا عمل یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر چند روز تک باقائدگی کے ساتھ کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے طبیعت میں نرمی آنا شروع ہو جائے گی غصہ کم ہونا شروع ہو جائے گا چڑچڑا پن بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا تو آج کے پیارے سے آسان روحانی عمل کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارے جو دوسرے مسلمان بہن بائی ہیں جو اس طرح کے مسئلے کا شکار ہیں جن کے اندر غصہ ہے چڑچڑا پن ہے نرم مزاجی نہیں ہے وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں تو اس لئے آپ سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور جو دوستہ باب بہن بائی چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں جن دوستہ باب کو غصہ بہت آتا ہے طبیعت میں چڑچڑا پن رہتا ہے نرم مزاجی نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ان بابرکت ناموں کا آسان سا وظیفہ کریں اللہ پاک کے وہ پیارے سے بابرکت نام ہیں وہ اسمائے مبارکہ ہیں یا خالق یا رعوف یا سلام ایک مرتبہ پھر سن لیجئے یا خالق یا رعوف یا سلام ان اسمائے مبارکہ کو آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ لیجئے بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے اگر آپ حد اس پرشانے میں مبتلا ہیں تو آپ نے ہر نماز کے بعد ایک سو مرتبہ ون ہنڈرڈ ٹائمز ان تینوں اسمائے مبارکہ کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ لینا ہے جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ نے کوئی سا بھی درود پاک تین مرتبہ پڑھ لینا ہے جب تین مرتبہ درود پاک پڑھ چکے اس کے بعد آپ نے ان تینوں اسمائے مبارکہ کو ایک ساتھ ملا کے پڑھنا ہے یا خالق یا رعوف یا سلام یہ اب میں نے ایک مرتبہ پڑھا ہے یا خالق یا رعوف یا سلام تو یہ میں نے آپ دو مرتبہ پڑھ دیا ہے تو اس طریقے کے مطابق آپ نے ایک سو مرتبہ ان تینوں اسمائے مبارکہ کو پڑھنا ہے اور آخر میں تین مرتبہ پھر کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے ہر نماز کے بعد یعنی پانچوں نمازوں کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ یا خالق یا رعوف یا سلام پڑھ کر غصے سے نجات کے لیے چڑچڑے پان سے نجات پانے کے لیے اپنے اندر نرم مزاجی پیدا ہونے کی اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اس عمل کی جو مدت ہیں وہ گیارہ دن ہے انشاءاللہ گیارہ دن کے اندر اندر آپ کو اس عمل کا فائدہ حاصل ہوگا اگر مکمل طور بار اس عمل کا آپ کو فائدہ حاصل نہ ہو تو آپ پھر اکیس دنوں تک یہ عمل جاری رکھ سکتے ہیں پھر آپ نے گیارہ دن نہیں اکیس دنوں تک آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے انشاءاللہ اکیس دن کے اندر آپ کی طبیعت میں نرمی پیدا ہوگی آپ کا غصہ ہتم ہو جائے گا چرچڑے پان سے آپ کو نجات حاصل ہوگی بس آپ نے پانچوں نمازوں کے بعد ایک سو مرتبہ ان تینوں اسمائے مبارکہ کو پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اور عمل آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس عمل کا فائدہ نصیب ہوگا امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا سواب کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی اس مسئلے کا شکار ہے جس کو غصہ بہت آتا ہو تو آپ یہ ویڈیو صدقہ جاریہ کی نیت سے ان تک ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں مزید ایسی ہی اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیو آپ کو بہ آسانے ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ